بامسی بیرک اور ان کی املاک کو پامال کرتے تھے رفیق الغازی عبدالرحمن علب کے مطابق بامسی علب نے عثمان اول کے ساتھ قلعہ کارچاہ سار کے محاصرے میں حصہ لیا اور وہ اس گروپ میں سے ایک تھے جس نے خفیہ طور پر محل میں دراندازی کی تھی وہ دس جنگجوں کے ساتھ محل کے دروازے تک پہنچے اور محافظوں کا خاتمہ کر کے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور ترکمان قبائل کی پہلی حقیقی فتح میں اوقائی اور سلجوک ریاست کا علم بلند کرنے میں کامیاب رہے تاریخ میں ان کی موت کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا گیا لیکن کچھ ترک مورخین نے بتایا کہ بغازی ارتغل کے بعد عثمان اول کے دور تک زندہ رہے تھے اور عثمان کے ساتھ معارکوں میں حصہ لے دی رہے اللہ تعالیٰ بامسی علب پر رحم فرمائے جس نے اپنی تلوار اور ڈھال کے ذریعے سرزمین اسلام کی حفاظت کی آمین